اسلام علیکم معزز ناظرین خواب میں سلاب دیکھنا، سلاب میں بہ جانا یا سلاب کو خواب میں مختلف صورتوں میں دیکھنے کی مکمل تعبیریں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل ڈریمز ورڈ کو وزٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کے خوابوں کی مکمل تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرتے وقت ساتھ لگے گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے معزز ناظرین حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سلاب بڑا دشمن ہے یا بادشاہ ظالم ہے اور اگر خواب میں کوئی شخص دیکھے کہ سلاب کو اپنے آپ سے دھول کیا ہے اور وہ دوسری جگہ جا پڑا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور اس کو غم و اندو کم ہوگا اور اگر دیکھے کہ سلاب سے بھاگا ہے تو دشمن سے بھاگے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سرد سیر دریا غم و اندو ہے اور گرم سیر دریا منفیت پر دلیل ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر جہان کو یعنی دنیا پوری کو سلاب سے پر دیکھے اور یہ نہ جانے کے کہاں سے سلاب آیا ہے تو دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس ملک میں عذاب بھیجے گا اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ اگر خواب میں کوئی شخص دیکھے کہ سلاب کی جگہ کو خراب کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس جگہ کے لوگوں کو بادشاہ سے تعوان کا خوف ہوگا حضرت جعفر صدق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سلاب کا دیکھنا چار وجہ پر ہے نمبر ایک بڑا دشمن نمبر دو ظالم بادشاہ نمبر تین غائب لشکر نمبر چار بلا اور فتنہ اور سختی اور خواب میں سلاب میں بہت جانا کسی بڑی مسئیبت کے آنے کی دلیل ہے